وزیر داخلہ محمد علی نے کہا کہ ریاست کے غریب اور مستحق عوام کے آنکھوں کے علاج کے مقصد سے متعرف کردہ آنکھوں کی روشنی پروگرام وزیراعلا کے چندشے کر راو کا عظیم کارنامہ ہے وزیر داخلہ محمد علی نے رکنے سمیلی خیرتباد ڈی ناغندر کے ہمراہ ہیدرباد شہر کے ایم ایس مختہ کمیونٹی ہال میں دوسرے مرحلے کے کنٹی بیلگو پروگرام کا افتتح انجان دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محمد علی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے کنٹی بیلگو پروگرام کامیابی کے ساتھ جاری ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے سی آر کی جانب سے شروع کردہ کنٹی بیلگو پروگرام کی ملک بھر میں نظر نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ آنکھ انسان کی زندگی میں ایک انمول نعمت ہے جس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے اور اگر اس کے علاج میں غفلت بڑھتی گئی تو آنکھ آنکھ کی بینائی سے بھی محروم ہو جانے کا قدشہ رہتا ہے وزیر داخلہ نے بتایا کہ ساری ریاست تلنگانہ میں واقع ایک سو انیس ہلکھ جات اسمبلی میں ایک ہی وقت کنٹی بیلگو پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جہاں پر خواہ مراکز پر آنکھوں کے امراض میں مفتلہ افراد کی تشخیص کے بعد ضرورت پڑھنے پر مفت اینک دی جا رہی ہے اور ضرورت پڑھنے پر آپریشن بھی کیا جا رہا ہے موسیقی کنٹی بیلگو پروگرام چل رہا ہے اس میں صرف لوگوں کے آنکھیں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں آنکھ بہت اہم چیز ہوتی ہے اگر اس کی وقت پر علاج نہیں کیا جائے تو آنکھ زائے ہو سکتی ہے آنکھ آدمی آنکھ پیشے نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپریشن نہیں کر آسکتے یہ پورا علاج مکمل حکومت کے طرف سے کیا جا رہا ہے اور سارے ایک سو انیس کانسیزی میں ہر جگہ مختلف ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور ڈاکٹرز کو ایکسپرٹ ڈاکٹرز کو ٹیرنگ دی گئی ہے اور بہت سے سٹاپ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اور ہی ہیدراباد کے اندر کبھی بڑی تیداد میں لوگ رہتے ہیں یہاں پر ایک سو پندرہ ٹیمیں کام کر رہی ہے ہر کانسیزی میں بیس بیس پچیس ٹیمیں کام کر رہی ہے ٹوٹل جگہ اور سارے جگہ جہاں چاہے کمپلیٹ ہوگا آگے تک چلتا رہے گا اور سارے لوگوں کے آنگوں کے ٹسکے کیے جا رہے ہیں سب بہت سے منسپل آفیسر ہیلتھر ڈپارٹمنٹ آفیسر تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگ مل کر تک چلتا رہے ہیں